سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اگر بھارتی ٹیم کی بات کر جائے تو بھارتی ٹیم نے بھی دو مقابلے کھیل کر دو میں جیت حاصل کری ہے ایسے میں یہ ہے مقابلہ چیمپینس ورسز چیمپینس کا رہے گا کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں اب تک ایک بھی بار ورڈ کپ میں پراجت نہیں ہوئی ایسے میں یہ ہے دیکھنا تو کافی زیادہ روچک رہے گا جب یہ ہے دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی تو کونسی ٹیم اصل میں ویڈیتا بنے گی جو کوئی بھی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی وہ پوائنٹ سیول میں پوری طریقے سے پھر بدل کر سکتی ہے آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مقابلہ اتنی دو تگڑی ٹیموں کے بیچ میں ہو تو کھلاڑیوں کے بیچ میں کتنی زیادہ پریشر کی ستھی رہے گی لیکن دوستو اب اس پریشر کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کپتان کین ویلیمسن نے جنہوں نے حالی میں ایک بھڑکاؤں بیان دیا تھا اس بیان میں خاص طور پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کپتان نے ذکر کیا مہیندر سنگھ دھونی کا اور کیسے وہ بھارتی ٹیم کو ہرانے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس بیان میں کین ویلیمسن اس بات کا ذکر کرتے ہوئے سنائی پڑ رہے تھے کہ مہیندر سنگھ دھونی جو کی بھارتی ٹیم کے دوسرے کپتان جانے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی بھارتی ٹیم اس مقابلے کو نہیں جیت پائی گی بھارتی نیوزیلینڈ کی ٹیم بھارتی ٹیم کو ہرانے کے لیے کچھ خاص رنیتی بنا رہی ہے تاکہ اس کا وجہ رت اسی طریقے سے ورڈ کپ میں جاری رہے اور بھارتی ٹیم ہار جائے لیکن اب اسی بات پر خود بھارتی ٹیم کے پور کپتان مہیندر سنگھ دھونی نے اپنا بڑا بیان دیا ہے دوسر آپ کو بتا دے کہ جب مہیندر سنگھ دھونی میچ سے پہلے ایک ایونٹ میں موجود تھے تو وہاں ان سے اس بیان کے بارے میں سوالات کیے گئے اور اسی بیان کا موت اور جواب دیتے ہوئے خود مہیندر سنگھ دھونی نے کہا کہ کیول نیوزیلینڈ کوئی نہیں بلکہ بھارتی ٹیم اب اپنے آگے ہونے والے سبھی مقابلوں میں سبھی ٹیموں کو ہرانے کے لیے پوری طریقے استیار ہے ہم جانتے ہیں کہ اگلے مقابلے زیادہ مشکل رہیں گے لیکن بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کی یہی کوشش ہے کہ وہ اپنی پریکٹس کو دو گنا کر کے ہر حال میں ہر مقابلے کو جیتے ہیں دوستو اس کے بعد کین ویلیمسن کے بیان کا موت اور جواب دیتے ہوئے دھونی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کھلاڑی چاہے اپنی ٹیم کیوں یا پھر ویروہتی ٹیم کے یا پھر ویروہتی ٹیم کے کپتان ہی کیوں نہ ہو انہیں ان بھڑکاؤں بیان سے زیادہ تو اپنی ٹیم کی پریکٹس پر دھیان دینا چاہیے اور میری تو کین ویلیمسن کو یہی سلا رہی گی کہ وہ اس طریقے کی بھڑکاؤں بیان بازیوں میں نہ انولو ہو کر اپنی ٹیم کی پریکٹس کو صداریں کیونکہ بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ سے پریکٹس مقابل میں ملی ہار کا بدلہ لینے کے لیے پوری طریقے سے تیار جو ہے دوستو اپنے چھوٹے سے بیان میں دھونی نے ایک تو اپنی رنیتیا بتائی اور بتائے کی کس طریقے سے اب بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہرانے کے لیے تیار ہے اور ساتھی کین ویلیمسن کو بھی موت اور جواب مل گیا پر مہندر سنگھ دھونی نے یہ جواب کتنے کول انداز میں دیا آپ سبھی سن چکے ہیں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے اس مہا مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر نیوزیلینڈ اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تھنے بات